کچھے نہ پڑو مسلمانوں کمزور باتیں نہ کرو دولت کمانے کے لیے کوئی ناجائز ذریعہ اختیار نہ کرو نہ کبھی حرام لکمے کی طرف بڑھو اس لیے کہ جس مالک نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ رات کو پیٹ بھر کے روٹی کھلا کے سلائے گا اس نے وعدہ کرم فرمایا ہے رزق دینے کا کیوں ناجائز رستوں کے مسافر بنتے ہو کیوں للچائی ہوئی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہو طاقتور زندگی گزارو طاقتور مضبوط آساب کے ساتھ جینا سیکھو کبھی کمزور نہ پڑے اپنی زندگی میں یقین کامل اتمنان رب رسول کے وعدوں پر یقین ابھی تک لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کالی بلی رستہ کٹ جائے تو کیا ہوتا ہے میں کہہ کالی گھڑی کٹ جائے تو پھر کیوں دے اور پیر تویز داگے والے اللہ خیر کرے صبح نو بجے تو ڈیگر تک تویز لے دے پیروں کا کام تو تبلیغ کرنا ہے تعلیم دینا ہے قرآن عریض پڑھانا ہے آپ تو ویز داگہ کرنا ہے کریں ناجائز نہیں لیکن جو لوگ زوجوں کو کمزور کرتے ہیں جنہیں مڈیان دا کام کر انہوں دن نہیں کرتا سارے انہوں کالا جادو ہو گئے وہ کام کر کوئی میرے بھائی میرے بانی کر باہر نکل جدو جائد کر جادو کدر سے آ گیا جادو اتنا ہی فارض ہے تیرے پاس ہی آ گیا کوئی کام کریں کوئی عمت کریں جدو جائد کریں کمزور زوف اتقادی پیر صاحب کے پاس گئے تو پیر صاحب نے کہتے ہیں انہوں کسے نے خوش کیتا ہے اور پیر صاحب اللہ سے ڈرو یہ بیچارہ سارا دن بدگمان رہے گا کس کس کے بارے میں بنا سوچے گا کس شخص سے نفرت کرے گا کیا کیا اس کے ذین میں آئے اتنا آپ نے اس کے ذین کو بدگمان کر لے ڈرو اللہ سے مسلمان کبھی زوف اتقادی کا شکار نہیں ہوتا یہاں تک کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی مجھے بندش کر دی ہے کسی نے آدمی سے جو میری طرح کم پڑا لکھا آدمی ہے وہ بھی اپنے دل پہ آت رکھ کے بتایا ہے ادھر دے گے میری طرف یہ ہو سکتا ہے کہ انہ تعالیٰ نے ریسک میرے گھر میں بیجا تھا کسی نے رستے میں روک لیا ہے جلدی بتاؤ ہو سکتا ہے تو یہ بندش کیا بلا ہوتی ہے بے برکتی ہو جاتی ہے نظر لگ جاتی ہے یہاں تک تو مسئلہ ٹھیک ہے یہ کیا بات ہوئی اللہ نے بیجا تھا اور بندے نے رستے میں وہ کوئی خدا کا خوف کرو کتنے بم برس گئے فلسطین پر کیوں نہیں نکلتے ایٹمی طاقتے ہونے کے باوجود بھی لوگ تگڑا بھیان بھی نہیں دیتے کیوں نہیں دیتے بزدیل ہے میدانوں میں ایٹمی بم سے نہیں لڑا جاتا ایمان کی طاقت سے لڑا جاتا ترس نہیں آتا تمہیں ان بچوں پر سسکتی بلکتی مخلوق پر کہاں ہے اقوام متحدہ کی تنظیمیں اور کہاں ہے وہ یورپ جو کتوں اور بلیوں کے حکوم پر تنظیمیں بناتے ہیں جو جانوروں کے حکوم کی بات کرتے ہیں وہ کہاں اپنے دلوں میں چھپ گئے فلسطین کی حسبتالوں پر بم برسیں تو تمہارا کیا خیال ہے تم سے عصاف صلی اللہ علیہ وسلم کہونا ہے اللہ کے بندے تڑپتے رہے اور رب پوچھے گا نہیں رسول پاک علیہ السلام نے تو فرمایا مالک قیامت کے دن کہے گا میں جو اس کی شان کلائک ہے اللہ فرمایے گا میں بھوکا تھا تو نے کھانا کیوں نہیں کھلایا میں پیاسا تھا تو نے یہ صحیح مسلم کی عدیر مجھے کپڑوں کی ضرورت کھلایا کیوں نہیں بندہ ارز کرے گا مالک تو کھانے پینے سے پہننے سے پاک ہے تو رب فرمایے گا وہ جو تیرے پڑوس میں بندہ بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی کھانا وہ جو پیاسا تڑپ رہا تھا تو میرا ہی تھا نا وہ جن حسبتانوں پہ بم برستے ہیں وہ کون ہے وہ جہاں جنادے پڑھنے کو کفر مجسر نہیں وہ کون ہے جب وہ پوچھیں گے بلا کے تم کو اپنے سامنے تو کیا جواب بے جرم دوگے تم خدا کے سامنے تم سو رہے ہو سیاستیں کر رہے ہو الیکشن کی باتیں کر رہے ہو خدا سے ڈھرو کچھ کبھی کبھی جٹ بات ٹرائی بن کے سوچتے ہو کبھی کبھی مسلمان بن کے بھی تو سوچو نا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُوا لَعَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا لَزِينَ آمَنُوا سَنُّوا عَلَيْهِم سَنِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَيْهِ خوبصورت میں فلیپاک آج اس مقام پر انعقاد وزیر ہے اللہ تعالی ہماری حاضری کو اپنی وارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے جنمات شریف ہو رہی ہو تو میری خواہش ہوتی ہے کہ میں اسٹیج پہ چھپکے سے جاؤں اور ایک جگہ بیٹھ شاؤں ہم جو لوگ ہیں ہم محض عام لوگ ہیں گناہگار لوگ ہیں آپ میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے پوری محفل میں جس بندے سے میں زیادہ افضل من آنم کے من دانم اس میں بیٹا آپ مربانی فرمائے یہ اتنے سارے لوگ جو آگے بیٹھے ہیں یہ بیچارے بڑے رام سے بیٹھے ہیں جو سامنے بیٹھے ہیں یہ سارے سکون سے بیٹھے ہیں نہ انہوں نے لائیو چلانا ہے نہ یہ زیادہ لوگ انہیں موبائل نکالنا ہوئے ہیں نہ یہ زیادہ پریشان ہے آپ چند لوگ جو اسٹیج پہ تشریف لے آئے ہیں آپ بڑے پیار والے لوگ ہیں آپ کی ذرا محبت سے بیٹھ جائیں اللہ سلامتی عطا کر اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے آپ بھی بڑے پیار والے ہیں لیکن تھوڑے تھوڑے پریشان ہیں مٹے موبائل تیمیر پر بھی ہے اب سارے نکال لیں گے تو مشکل نہیں ہو جائے گی اللہ آپ کو برکت دے اب بات سنیں اللہ آپ کو میں نے کہا کوئی مطلب میں چھوٹا سا آدمی ہوں بات کرنے آیا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیر صاحب سے خطیف صاحب سے اور انعامہ صاحب سے زیادہ نبی پاک کی نات کا عدب ہے وہ کوئی بھی آئے میں آؤ یا کوئی بھی آئے لا شریف ہو رہی ہے اتمنان سے سنیں میں بڑی دیر سے میری خواہش ہے کہ ہم ان چکروں سے نکل آئے اب اب فوٹو کے بار بھی زندگی ہے اس کے علاوہ بھی کوئی سوچنا شروع کرے اور اتمنان پیہار ہماری سنجیدگی بتائے گی کہ ہم ایک سنجیدہ دینی محول کے ایک اتہ سیاسی جلسہ اس میں آپ اٹھیں بیٹھیں آئیں جائیں فوٹو بنائیں نائب چلائیں جو مرضی ہے کریں ایک اتہ دینی جلسہ اس میں تو سب سے زیادہ ضرورت عدب کی ہوتی احترام کی ہوتی ہے اس میں تو انسان کو نہائیت توجہ رکھنی چاہیے اللہ رسول کی بات پر اور اس میں آپ نے شخصیت نہیں دیکھنی میں بات کر رہا ہوں کوئی نات شریف والا بات کر رہا ہوں لکیم صاحب حضور کی طریق وہ کوئی بھی حضور کی تعریف کر رہا ہوں اس کا احترام ہے وہ بندے کا نہیں وہ حضور کی صفت و صناح کا احترام آپ مربانی فرمائے میں ان شراحِ صدر سے اتمنان سے اور بڑا دل کی گہرائی سے کہتا ہوں مجھے اچھا لگتا ہے میرے آنے پہ کوئی بھی کھڑا نہ ہو یہ مجھے اچھا لگتا ہے کیوں کہ سیاستہ میں حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کے دل میں خواہش ہونا کہ بندے میرے آنے پہ کھڑے ہو وہ بندہ جہنمی ہے یہ نفس کی یہ خواہش فان لے کہ میں آؤں تو جناب دنیا کھڑی ہو جائے ان سے اب سنجیدگی اچھا طریقہ خوبصورت ہے بہت ساری محفلوں میں لوگ میرے پیچھے دوڑتے ہیں ملنے کے لیے اور میں چاہتا بھی کہ سب سے ملنوں لیکن دو تین چیزیں ہوتا ایک تو بعض وقت انتظامی معاملات ہوتے ہیں دوستوں کا خیال ہوتا ہے انتظامی لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جلسہ منتشر ہونا چاہیے لوگ زیادہ ہے تو یہ منتشر ہو جائیں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ جانا نہیں ہوتا کئی جگہ پہ جانا ہوتا ہے تو جس دوسری جگہ جانا ہوتا ہے وہ یہ تو پوچھتے ہی نہیں کہ آپ نکلے کے نہیں نکلے یہ نہیں پوچھتے وہ تو پوچھتے ہیں کتے پہنچے ہو پہلا سوال وہ کرتے ہی نہیں کہ آپ وہاں سے نکلے کے نہیں نکلے وہ تو پوچھتے ہیں کہ تو اسی پہنچے کتے ہو اب چونکہ آگے جانا ہوتا ہے تو اس لئے رکنا اور سب سے ملنا بعض اوقات یہ نہایت مشکل ہوتا ہے باقی یہ کہ میں پھر ایک دفعہ عرض کروں گا اور میں کوئی کسی قسم کی میری طبیعت ہی نہیں ہے اس طرح کا کوئی ماحول بنانے کی میں سچ سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں نا بے لوس لوگ آئے ہیں بہت سارے لوگ دور بیٹھے ہیں جگہ بھی ٹھیک نہیں ملی کھڑے ہو کے سن رہے ہیں تو مجھے تو پتا ہے نا جو رب و رسول کی رضا کے لئے تکلیف کہتا ہے اسے اللہ عجر کتنا آتا ہوں آپ بڑے قیمتی لوگ ہیں کوئی بندہ بھی ایسا نہیں جو ایسا ہو کہ میں سمجھوں کہ میں اس بندے سے افضلوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت عطا کرے آپ کو اللہ اپنی رحمت عطا فرمائے دو چار باتیں مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں ارز کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے انسان کا جب شعور بیدار ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ معرفت چاہتا ہے جب تک چیزوں کی معرفت اسے حاصل نہیں ہوتی اور سب سے بڑھ کر اپنی معرفت حاصل نہیں ہوتی وہ بے چین رہتا ہے آپ کوئی بھی کام کر رہے ہو کہیں بھی آپ نکلے ہوئے ہو تو آپ چاہتے ہیں مقصد زندگی کا پتہ چلے ہم کیوں کروئے بہت ساری دولت کمانے والے لوگ کہ ارے بیٹے آپ بیٹھ جاؤ اللہ آپ کو سلامت رکھے اب آپ سے ملیں گے بعد لیکن اچھا نہیں لگتا نا ایک آدمی سے اس طرح خدمت دینا اللہ آپ کو برکت میرے بھائی انسان کو جب تک معرفت نہیں نہ حاصل ہوتی کہ یار یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ جو ہم ونیا میں انسان آتا ہے وقت گزارتا ہے چلا جاتا ہے کیا مقصد جب تک وہ اس سے آشلا نہیں ہوتا پھر وہ تلاش کرتا ہے ڈھونڈتا ہے کہ مجھے بنانے والا کون ہے رزق دینے والا کون ہے عطا کرنے والا کون ہے میرے شعور کو بھلند کرنے والا کون ہے وہ کون ذات ہے جس کے حکم سے میں واپس لوٹ جاؤں گا وہ ڈھونڈتا ہے تلاش کرتا ہے اور جب تک یہ معرفت نصیب نہیں ہوتی اتنی دیر تک انسان بے چین اور بے قرار رہتا ہے اللہ تعالی نے ہم پر کرم فرمایا اور ہمیں اپنے پیارے محبوب عطا کریں رب فرماتا ہے یہ محبوب پتہ کیا کریں گے وَدَعِيَنْ إِلَى اللَّهِ بِعِذْنِ فِي یہ تمہیں رب کی طرف دعوت دیں گے اس کے ایزن سے یہ تمہیں اللہ کی جانب بلائیں یہ تمہیں معرفتِ الٰہی دیں گے تمہیں مقصدِ حیات سمجھائیں گے تمہیں بتائیں گے تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے پالنے والا کون ہے شعور دینے والا کون ہے یہ محبوب تمہیں معرفت دیں گے کس کی طرف سے تم آئے ہو اور کس کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا یہ محبوب دعیے الاللہ ہے وَسْسِرَاجَمْ مُنِیرَا اور ان کی ہدایت اتنی بلند ہے کہ ہم نے انہیں چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بے دیں ہر چیز غوشن کر کے دکھائی رسول پاک معرفت کے سارے دروازے کھولیں نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو عاشنا کیا کہ تمہیں پیدا کرنے والا رب کریم ہے اور اس نے صرف تمہیں پیدا ہی نہیں فرمایا وہ تم سے محبت بھی بڑی کرتا ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اپنے پاس اپنے عرش پر یہ تحریر لکھ دی تھی کہ لوگوں یاد رکھنا میرا غزب زیادہ نہیں ہے میری رحمت ہی زیادہ ہے میرے غزب پر میری رحمت کا غلبہ ہے اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور وہ کریم ہے وہ میربان ہے وہ ستار ہے وہ معاف کرنے والا ہے اس کی معرفت بھی نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو اور ایک بات یاد رکھنا کیونکہ ہمیں نفت میں ملا ہے عقیدہ توحید و رسالت ہمیں بغیر جد و جہد کے ریسرچ کے تحقیق کے ملا ہے عقیدہ آخرت ہمیں اس کی قدر نہیں ہے زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں گمراہ کا معنی کیا ہے سادہ جس کا راہ گم ہو جائے مجھے بتاؤ جس کا رشتہ ہی گم ہو جائے بھٹکتا نہیں پھرتا وہ بندہ جو دنیا میں گمراہ لوگ ہیں گمراہ اور ایسا نہیں کہ وہ لوگ غریب ہیں یا انپاڑ ہیں آپ دنیا میں گھومیں پی اچ ڈی بندہ دنیاوی طور پر بہت بڑی ڈگری مالدار کئی ملکوں میں بزنس لیکن شام کو پوجہ کس کی کرتا ہے ماذا اللہ بت کی پتھر کی کھڑا کس کے سامنے ہوتا ہے پتھر کے خدا کا شکر ادا کریں ہمیں خود سے کوشش کر کے ہدایت دھوننی پڑتی تو بڑی مشکل تھی رب نے فضل کیا ہے مدینے والے معبوب کی امت میں پیدا فرما دیا یہ جو رستہ واضح نظر آیا ہے کھلا ہوا نظر آیا ہے ہدایت کے منارے نظر آئے ہیں یہ بہت بڑا حسان ہے اللہ تعالیٰ رسول پاک علیہ السلام نے جو ہمیں نماز کا سجدے کا روزے کا صدقات کا اللہ کی طرف اسے راضی کرنے کے لیے کسی بھی عمل کا جو غزور نے سبق پڑھایا تو یہ ہمارے لیے رستہ آسان ہو گیا آسان نبی پاک علیہ السلام نے دلوں کی کھیتی کو آباد کر دی آنکھوں میں جو گمراہی کے پڑھ دے آنے والے تھے وہ ہٹا دیئے سارے ہمیں بتایا کہ ہمیں پیدا کرنے والا خالق و مالک ہیں ہمیں معبوب نے آزاد کر دیا آزاد آزاد کر دیا دنیا داروں کے سیٹھوں نوابوں کے بکھیڑوں سے آزاد کی آسیہ صدانوں کے چونگل سے حضور نے ہمیں بتایا کہ تمہیں رزق بھی وہی دے گا عزت بھی وہی دے گا تمہیں اروج بھی وہی دے گا اگر کہیں کمزور پڑھو گے تو اللہ کی حکمت کا تقاضی ہوگا آزاد کر دیا آزاد آزاد ہوگے لو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرماتے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام لینا مجھے فرمایا تھا اور نوجوان دوست جتنے یہاں بیٹھے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا اس حدیث کو رٹا لگا کے یاد کرنے رٹا اور اس کو دو دفعہ تین دفعہ دن میں ضرور دورائے یہ آپ کو طاقتور کرے گی آپ کو کبھی امیر رشتہ دار دے کر پریشانی نہیں ہوگی آپ کبھی ظالم کو دیکھ کے پریشان نہیں ہوگی آپ کو کبھی مالداروں کو دیکھ کے ڈپریشن اور انزائٹی نہیں ہوگا آپ کو کبھی کسی سیاستدان کی پجاروں کے پیچھے نہیں بھاگنا بڑے گا آپ کبھی کسی مالدار آدمی کی چاپنوسی نہیں کریں گے آپ یہ رٹا لگا کے یاد کر لیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ ابن عباس اے میرے بیٹے حضور فرمانے لگے سارے دنیا دار مل کے بھی تیرا کچھ سوار نہ چاہیں سوار نہیں سکتے جب تک راب نہ چاہیں یہ یاد کر لیں آپ اور حضور فرمانے لگے سارے دنیا دار مل کے تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے جب تک اللہ کی حکمت تو کیوں ڈرے دنیا داروں سے کیوں پریشانوں سیاستدانوں سے کیوں ہم ادھر ادھر بھاگیں کیوں کمزور پڑیں کیوں کچھی باتیں کریں جب رزق اللہ دے گا عزت اللہ دے گا رسول پاک نے اس کی معرفت بکھائی ہے پھر کمزور پڑنا کچھے پڑنا یہ جب اللہ کی نیک بندے ہوتے تھے اسی لیے تو پکے ہوتے کچھے مکان میں سکون سے سوتے ایک روٹی کھا کے نیند مزے کیا دی اسی کسے دیکھ کچھ نہیں جلگ دے نہ کوئی ساڑھا دربی کوئی ضرورت ہی نہیں ادھر ادھر نظر جھکانی کوئی نہیں پریشان ہونا ہی نہیں تکلیف میں آنا ہی نہیں آرون رشید حاج کر کے آ رہا تھا بادشاہ تھا نا تو یہ بڑا مزا آتا ہے بعض لوگوں پھو نا لوگ نارے شارے لگائیں گاڑی کیا کے پیچھے پا گئے یہ وزیروں کو نہیں یہ پیروں کو بھی بڑا مزا آتا ہے ہوئے 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 کیا بات ہے کیا آنا جانا ہے مجھے بھی لوگ کہتے ہیں آپ ذرا رکھیے گا دو گلومیٹر پیچھے آپ کا استقبال کرنا ہے میں نے کہا اس سے نتیجہ کیا نکلے گا مجھے جو فائدہ اس سے تو بہتر ہے آپ گھر بیٹھ کے میرے لئے دعا کریں تاکہ کوئی زخیرہ آخرت ہو جائے میری کوئی بات مانے تاکہ اللہ میرے گناہ ماف کرے یہ کن چکروں میں پڑے ہو استقبال کرو نعرے لگاؤ آگے پیچھے اس کا کیا مطلب یہ تو نفس کی تسقید ہے کہ تھوڑی دیر کے لئے اپنے دل کو تسلی دینی یا میری بڑی شان ہے بھئی یہ تو تب پتہ چلے گا جب صبح قیامت مافی ہو جائے گی یہاں تھوڑا شور شرابہ کرنے سے کیا نتیجہ نکلے گی غور کریں گی اور یاد رکھیں آرون رشید آرہا تھا آج گر کے تو بندے بڑے لار اشارے لگا رہے تھے اونٹنی کے آگے پیچھے باگتے بندے بندے کرتے وہ بڑا راضی تھا اس طرح کا جب معاملہ ہوتا ہے لو گاڑیوں کی سپیڈ بھی ذرا کم کر لیتے مزا رہا ہوتا ہے نی نفس کو تسکیلہ وہ بھی ذرا اولے اولے چل رہی تھی اونٹنی تو اچانک حارون رشید کی نظر پڑی تو ایک درویش حضرت بہنول دانا وہ دور اور ہاتھ کے اندر ایک سادہ سا ڈنڈا چھڑی پکڑی ہوئی ہے کوئی چیز نہیں دنیا کی سادہ لباس اور بڑے مطمئن اتمنان سے پریشان ہو کہ نہیں کہ وہ ہوو بے کھو دی کی نشان ہے ایسے نہیں بڑے اتمنان آسر ہیں حارون رشید کی نظر پڑی تو کہنے لگا یہ بابا کا آسرہ کو معنی خیز ہے یہ سادہ نہیں آسرہ اس کے اندر کوئی حکمت ہے اونٹ سے اتر کے گیا مجمع کو کھڑا کر جا کے کہنے لگا حضرت ہستے کیوں ہے فرمانے لگے حاسس بات پہ رہا ہوں کہ تو کتنا بھولا آدمی کہ جناب کیا مطلب فرمانے لگے ان لوگوں کے نعروں پہ آسرے یہ تو تم سے پہلے کسی اور کے بھی نعرے لگاتے تھے اور تھوڑی دیر کی تیری حکومت ہے تیرے بعد انہوں نے کسی اور کے بھی لگانے دانش مندہ دا کم نہ ہی دل دنیا تے نعرہ اس ووٹی لک خامد کی تے جو کیتا سو کھانا اس ووٹی تے لک خامد کی تے اور جو کیتا سو کھانا ختم ہو جاتا ہے معاملہ تھوڑی دیر کے بعد حارو رشید کے دل پہ چوٹ لگی سیانہ بندہ تھا سمجھ کے لیکن یہ بادشاہ لوگ ہوتے ہیں نا ان کو مالدار کو بادشاہ کو بڑے آدمی کو ایک کھمار تو ہوتا ہے نا میں کچھ ہے تو وہ جاتا بھی نہیں پھر بولا اور کہنے لگا حضرت میں نے سنا ہے آپ پہ کرز ہے میرے لئے کوئی حکم ہو تو بتائیے گا حضرت محلول دنا پھر ہس پڑے اب ہسنا اور مانا خیز تھا کہنے لگا حضور آپ ہسے کیوں فرمانے لگے آرو بشید ایک بات تو بتا تیرا رب کون ہے اللہ تو فرمائے میرا کون ہے جلدی جلدی بولنا تیرا رب کون ہے تو میرا کون ہے تو آپ فرمانے لگے حارون رشید ایک بات تو بتا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ حارون رشید کو دیتا جائے اور بہلہ ملدانہ کو بھولی جائے یہ ہو سکتا ہے کہنے لگا نہیں تو فرمائے جا پھر میں تجھ سے کیوں سوان کروں یہ عارضو ایک کرم اور میں آپ سے کروں یہ بھیق اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو جاؤ میرا رب مجھے دے گا کچھے نہ پڑو مسلمانوں کمزور باتیں نہ کرو دولت کمانے کے لیے کوئی ناجائز ذریعہ اختیار نہ کرو نہ کبھی حرام لکمے کی طرف بڑھو اس لیے کہ جس مالک نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ رات کو پیٹ بھر کر روٹی کھلا کے سلائے گا اس نے وعدہ کرم فرمایا ہے رزق دینے کا کیوں ناجائز رستوں کے مسافر بنتے ہو کیوں للچائخ ہوئی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہو طاقتور زندگی گزارو طاقتور مضبوط آساب کے ساتھ جینا سیکھو کبھی کمزور نہ پڑے اپنی زندگی میں یقین کامل اتمنان رب رسول کے وعدوں پر یقین ہم نا ایک بہت بڑی تعداد ہے جن سے پوچھے کیا حال ہے کہ پریشانی بڑھئے پریشانی اور مومن پریشانی اور نبی پاک کا غلام پریشانیاں تو اس دن ختم ہو گئی تو جس دن مدینے والے کا کلمہ پڑھا تھا تو ختم ہو گئی پریشانیاں کی دل سے آگئیں چھوٹی چھوٹی باتوں کی ٹینشن لینا انزائٹ تو چھوڑ یار یہ تھوڑی سی زندگی ہے جہاں تو گزر جائے گی اور صحابہ کرام بڑے مضبوط دیکھیں بخاری مسلم کی حدیث سنیں ایک عورت حضور کی بارگاہ میں آئی اور وہ مرگی کی مریضہ تھی عورتوں میں ویسے ہی عوصلہ کا محتر اگر عورت بیمار ہو معاملہ اور زیادہ مضبوط ہو کمزور ہو جاتا ہے وہ خاتون تھی آ کے ارض گزاروں میں یا رسول اللہ مجھے مرگی ہے میرے لئے دعا کریں اور درجنوں اور بیسیوں احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ کوئی بیمار آیا اس نے ارض کی محبوب نے بس نعاب دہل لگایا اللہ نے شفا دے بھی یہ تو خزانہ کرم ہے نا شفا کا یہاں سے تو جو گزر گیا ہے ان کے تو نام میں شفا ہے ان کے تو ذکر پاک میں شفا ہے ان کے تو تذکرہ نور میں شفا یا رسول اللہ دعا کر دے حضور ہمیشہ دعا کرتے لیکن آج ایک سبق پڑھایا امت حضور فرمانے لے گیا اگر تو کہے تو میں تیرے لئے دعا کر دیتا اور اللہ شفا دے گا اور اگر تو کرے سبر یہ تو دیکھو میری طرف بات کا مطلب کیا ہے معنی یہ ہے کہ مرگی کے ساتھ ہی گزارا کریں ہاں ہاں کچھ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کے ساتھ گزارا بھی کرنا چاہیے بے حوصلہ ہو ایک سا در دفعہ میرے پاس آئے کرنے لگے بڑے پیروں فقیروں کے پاس گیا وہ مسئلہ حال نہیں ہوا تو میں نے کہا کوئی ضروری ہے کوئی پیر فقیر دی اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا سب دعا کریں گے اس کی بارگاہ میں عرض کریں گے ابھی مالک کی حکمت کا تقاضہ نہیں ہے کہ تیرا مسئلہ نہیں لہذا آپ کو اس معاملے میں زیدہ نہیں کرنی چاہیے جب اور آپ چاہے جس وقت چاہے اللہ مانتا ہے اپنے محبوب بندوں کی عرض کو لیکن یہ کہ جب اس کی حکمت کا تقاضہ غالب آئے گا تو پھر وہ حکمت کے مطابق کام ہوگا تو اس خاتون نے عرض کی یا رسول اللہ دعا کر دے فرمائے اگر تُو سبر کرے نا گویا مرگی کے ساتھ ہی گزارہ کرے تو حضور فرمانے لے گے پھر میں دعا کروں گا اللہ جنت عطا کرے گا گویا دو چیزوں میں حضور نے فرما ایک اختیار کرو یا تو شفاہ نہیں لو یا جنت سانو ویسے پیر صاحب پچھنے نہ کر دی گوڑے کی درد ہو رہی ہے شفاہ کے جنت وہ ٹیر سارے بندے ہیں کہنا ہے سائیں یا گوڑے تھا کچھ کرو نا کمزوری ہے یہ یہ زوف ہے اس سے بچیں اس سے بچیں طاقتور قسم کے نظریات تکلیفیں آئی جاتی ہیں زندگی کے ساتھ یہ سارا کچھ چلتا ہے خاتون سے حضور نے فرمایا کہ اگر تُو کہے تو شفاہ اور اگر تُو کہے تو میں دعا کروں گا اللہ جنت عطا کرے گا تو صحابہ کہتے ہیں اس نے تو سوچنے کے لئے ایک منٹ بھی نہیں لگایا پورا پکے نظریات کے لوگ تھے فوراں کہنے لگی یا رسول اللہ آپ دعا کریں اللہ جنت ہی عطا کرے کیا معنی ہے بات کا حضور میں کر لوں گی مرگی کے ساتھ گزارا تھوڑا سا وقت ہے گزر جائے گا آپ دعا فرمائیں اللہ جنت دے حضور نے دعا کر دی اللہ اسے جنت عطا کر دی صحابہ فرماتے ہیں پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ جب مرگی ہوتی ہے نا تو میرے جسم سے کپڑا ہٹتا ہے عورت ہو حیاء مانے محبوب نے دعا کر دی جتنی بھی مرگی ہوتی تھی جسم سے کپڑا نہیں ہٹتا صحابہ فرماتے ہیں طویل وقت تک وہ بوڑی اممہ حیات رہی باہر سے جب کوئی آتا تھا تو لوگ کہتے تھے جنتی کو دیکھنا ہے اس بوڑی کی زیارت کریں جسے محبوب نے دنیا میں جنت کے بشارت عطا فرمائی کچھے نہ پڑے میرے عزیز ذہنی طور پر آپ یقین کریں ابھی تک لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کالی بلی رستہ کٹ جائے تو کیا ہوتا ہے میں کہہ کالی گھڑی کٹ جائے تو پھر کیوں دائیں اور پیر تویز داگے والے اللہ خیر کرے صبح نو بجے تو ڈیگر تک تویز لکھ دے پیروں کا کام تو تبلیغ کرنا ہے تعلیم دینا ہے پیز داگہ کر رہے کریں ناجائز نہیں لیکن جو لوگ زوگوں کو کمزور کرتے جنہیں مڈیان دا کام کر انہوں دل نہیں کرتا سارے انہوں کالا جادو ہو گیا وہ کام کر کوئی میرے بھائی میرے بھائی بھائی نکر باہر نکل جدو جائد کر جادو کدر سے آ گیا جادو اتنا ہی فارض ہے تیرے پاس ہی آ گیا کوئی کام کریں کوئی امت کریں جدو جائد کریں کمزور زوف اتقادی پیر صاحب کے پاس گئے تو پیر صاحب نے کہتے انہوں کسے نے کچھ کیتا ہے اور پیر صاحب اللہ سے ڈرو یہ بچارہ سارا دن بدگمان رہے گا کس کس کے بارے میں برا سوچے گا کس شخص سے نفرت کرے گا کیا کیا اس کے ذین میں آئے اتنا آپ نے اس کے ذین کو بدگمان کر لے ڈرو اللہ سے مسلمان کبھی زوف اتقادی کا شکار نہیں ہوتا یہاں تک کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی مجھے بندش کر دیا کسی نے آدمی سے جو میری طرح کم پڑا لکھا آدمی ہے وہ بھی اپنے دل پہ آت رکھ کے بتائے ادھر دے گئے میری طرف یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ریسک میرے گھر میں بیجا تھا کسی نے رستے میں روک لیا جلدی بتا ہو سکتا ہے تو یہ بندش کیا بلا ہوتی ہے بے برکتی ہو جاتی ہے نظر لگ جاتی ہے یہاں تک تو مسئلہ ٹھیک ہے یہ کیا بات ہوئی اللہ نے بیدہ تھا اور بندے نے رستے میں وہ کوئی خدا کا خوف کرو کس طرح کی باتیں کرتے مومین کی یہ بات ہوتی ہے اللہ کے بندے اس طرح سوچتے ہیں کوئی زوف اعتقادی نہیں کوئی کمزوری نہیں تین سو تیرہ کا لشکر ایک ہزار سے مقابلہ نہ ذرہے نہ تلوارے نہ گھوڑے نہ سمانے زہر و زرب یا رسول اللہ کرنا کیا ہے فرمائے رب کا نام لے کے کھڑے ہو جاؤ اللہ فتح آتا کر دے وہ تم نکلو میدان میں لیکن خدا کا کتنے بم برس گئے فلسطین پر کیوں نہیں نکلتے ایٹمی طاقتے ہونے کے باوجود بھی لوگ تگڑا بھیان بھی نہیں دیتے کیوں نہیں دیتے بزدیل ہے میدانوں میں ایٹمی بم سے نہیں لڑا جاتا ایمان کی طاقت سے لڑا جاتا ترس نہیں آتا تمہیں ان بچوں پر سسکتی بلکتی مخلوق پر کہاں ہے اقوام متحدہ کی تنظیمیں اور کہاں ہے وہ یورب جو کتوں اور بلیوں کے حکوم پر تنظیمیں بناتے ہیں جو جانوروں کے حکوم کی بات کرتے ہیں وہ کہاں اپنے بلوں میں چھپ گئے فلسطین کی حسبتالوں پر بم برسیں تو تمہارا کیا خیال ہے تم سے عصاف سے رزنماد روزے کا ہونا ہے اللہ کے بندے تڑپتے رہے اور رب پوچھے گا نہیں رسول پاک علیہ السلام نے تو فرمایا مالک قیامت کے دن کہے گا میں جو اس کی شان کے لائق ہے اللہ فرمایے گا میں بھوکا تھا تو نے کھانا کیوں نہیں کھلایا میں پیاسا تھا تو نے یہ صحیح مسلم کی حدیث مجھے کپڑوں کی ضرورت کھلایا کیوں نہیں بندہ ارز کرے گا مالک تو کھانے پینے سے پہننے سے پاک ہے تو رب فرمایے گا وہ جو تیرے پڑوس میں بندہ بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا وہ جو پیاسا تڑپ رہا تھا تو میرا ہی تھا نا وہ جن حسبتانوں پہ بم برستے ہیں وہ کون ہے وہ جہاں جنادے پڑھنے کو کفر مجسر نہیں وہ کون ہے جب وہ پوچھیں گے بلا کے تم کو اپنے سامنے تو کیا جواب بے جرم دوگے تم خدا کے سامنے تم سو رہے ہو سیاستیں کر رہے ہو الیکشن کی باتیں کر رہے ہو خدا سے ڈھرو کچھ کبھی کبھی جٹ باٹ ٹرائی بن کے سوچتے ہو کبھی کبھی مسلمان بن کے بھی تو سوچو نا کبھی یہ بھی تو خیال کرو نا کہ ہماری ایک ذمہ داری بیسیت مسلمان بھی بنتی ہے میرے دوستو اپنی مضبوط آساب کے ساتھ اپنی فکری بلدیوں کے ساتھ جولانیوں کے ساتھ آساب کو طاقتور کر کے ہمارے نبی نے ہمیں اللہ کی معرفت دی ہے مضبوط زندگی گزارو کمزور نہ پڑو کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کوئی شخص تمہارا برا چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی مشیعت کا تقاضہ نہ ہو کمزور پڑنا چھوڑ دے طاقتور وقت گزارے میں نے باتیں زیادہ نہیں کرنی بس ختم کرنے لگاؤں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو حضور کے وعدوں پر اتنا یقین تھا ایک دفعہ مولا علی شیر خدا علین ہو گئے مسلد امام احمد بننبل میں موجود سخت لیل ہو یہاں تو لوگوں کو بخار پورا چڑتا نہیں اور وسیعتیں شروع ہو جاتی پتہ نہیں میرا کی بننا اوہ بھائی چھوڑ دے کیا ہو جائے گا میرے آپ کے چلے جانے سے کیا فرق پڑتا ہے دنگا کو بڑے بڑے چلے گا کوئی فرق نہیں پڑا اتنی زیادہ ایموشنل باتیں کرنا اور کمزور ہونا اور دوسروں کو بھی کرنا اس کا مانا ہی کوئی نہیں پہلے قبرستان کبھی جاتے تھے نا تو قبروں پہ لکھا ہوتا تھا پچھلی سائٹ پہ آخری ارام کا اب کچھ عرصہ پہلے میں قبرستان گیا تو پیچھے ایک بڑا اور جملہ لکھا قبر کی تختی پہ پیچھے لکھا تھا میں بڑا اہم تھا یہ میرا وہم تھا یہ وہم ہے صرف کہ میرے بغیر کام نہیں چلتا سب کے بغیر چلتا ہے کچھ بھی نہیں ہو سب چلتا حضرت مولا علی شہر خدا کررم اللہ تعالی وجہہ القرین علیل ہو گئے اور علالت اتنی زیادہ ہوئی کہ ظاہری طور پر کھڑے ہوتے نا تو جس اب مبارک کامتا بظاہر دکھائی دیتا ایک صحابی تیمارداری کو گئے جا کے عرض کی حضور آپ تو بڑے علیل ہو گئے انت اللہ وہ پریشان ہو گئے دیکھ صحت کی دعائیں کرنے لگے عمر کی دعائیں کرنے لگے تو مولا علی مسکرہ پڑے شدید بیمار ہیں مسکرہیں فرمانے لگے فکر نہ کر مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا میں کہ جناب سے کتنی علیل ہے فرمایا تمہیں کہا ہے نا کچھ بھی نہیں ہوگا اس بیماری سے کچھ نہیں ہوگا کہ کیوں فرمانے لگے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تمہاری داڑی خون سے رنگین ہو گی پھر تم دنیا سے جاؤ گے فرمایا مجھے سمجھ آگئی ہے کہ میں بیماری سے نہیں جاؤں گا شہادت سے جاؤں گا کیونکہ ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن حضور نے فرمایا ہے لہذا یہ بیماری میرا کچھ بگار سکتی کچھ بھی نہیں ہوگا اور مولا علی ٹھیک ہوگا چند دنوں کے بعد ہم ہر بات میں کمزور ہیں بھئی آ جاتی ہیں کون نہیں بیمار آج میں نے بھی چار گھوڑیاں گئی ہیں سویرے اٹھتے ہی پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر کھاؤ گا کوئی نہ کوئی بیماری کوئی نہ کوئی چیز لوگوں کو لگی ہوئی ہے کسی کو کوئی اور کسی کو اب تو بچے پیدا ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد ڈاپٹر ٹیسٹ کر کے کہتا ہے فلانا فلانا مسئلہ ہے اب یہ لے کے بیٹھ جائیں گے اس کو دماغ پر زوار کریں گے بیمار پریشان اور بھوڑا اور غریب صرف وہ بندہ ہوتا ہے جو یہاں سے ہوتا ہے یہاں سے بیمار بھوڑا غریب نہیں نہ ہوتا وہ کبھی بھی ہوتا طاقتور رہے جیئے اتنا وقت اللہ نے دیا ہے وہ مضبور دو کر گزارے اپنے رو کی معرفت رکھے رسول پاک علیہ السلام دعیے الاللہ نبی پاک نے اپنی امتیوں کو طاقتور کیا میں جیسے میں نے کہا تو میں بس بات سمیٹھنے لگاؤں موت کا خوف بھی نہیں تاری کرنا وہ کوئی اور ہیں جن کا خیال ہے کہ مریں گے تو معاملہ ختم ہو جائے بندہ فاسق و فاجر نہ ہو اللہ رسول کا نافرمان نہ ہو برنا یہ جو قبر ہے نا قبر اگر اس کی فرما برداری کرنا تو یہ جو قبر ہے نا یہ قبر نہیں یہ باغ ہے ادھر دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں باغ بہتا بہتا تگڑا بندہ ہو تو باغ میں گھر بناتا ہے قبر باغ ہے اور معمولی باغ نہیں حضور نے فرمایا جنت کے باغوں میں سے باغیں تو ذرا اللہ رسول کے پیچھے پیچھے تو چلے یہ جنت کے باغوں میں سے اور اتنا سونا باغ ہے کہ جس میں پہلی زیارتی مدینے والے رسول کی نصیب ہے آج بھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی آج کی رات ہے ان سے ملاقات کی رات یہ تو بڑی خوش قسمتی بالی رات ہے یہ کوئی خوف کھانے والا وقت ہے تو موت کا خوف بھی نہیں ہے اپنی آخرت کی فکر ضرور کرنی ہے لیکن ڈھر نہیں خوف نہیں کمزور نہیں پڑیں یہ جو بہت زیادہ سہمے سہمے سے لوگ نظر آتے ہیں حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں ایک جیسے نہیں رہے نوجوانوں سے کہو گا زندگی طاقتور ہو کے گزاریں کبھی کمزور نہ پڑیں اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام نہ کریں اس سے معصوص ہو کے کمزوری ہے یہ جو باتیں میں نے ساری عرض کی ہیں آپ کو یاد رہیں گے انشاءاللہ اب تو نہیں زیادہ پریشانی آئیں گے انشاءاللہ تو آئے گے اچھا ہلکا ہلکا ایسے ایسے کر رہے ہیں باقی سارے نہیں ہاں نہ گاڑ رہے ہیں انشاءاللہ اللہ اتمنانے کل بھی عطا کرے گا ہم سب عورتوں کی نات کے بارے میں کئی دفعہ دوستوں نے سوال پوچھا ہے میں نے بھی کئی دفعہ ہی بتایا ہے بات ایک دفعہ ہی ہوتی ہے اور ہمارا معاملہ صرف بتانے کا ہے کسی کو بندوق لے کے منانے کا میں نے مسئلہ ہی بتایا میں نا جی اب جو لوگ خود سے ارینج کریں عورت کی آواز بھی عورت ہیں عورت اتنی آواز میں نات پڑے جو عورتوں کے اندر رہے ہیں وہاں سے باہر میں اتنی سی بات سمجھا گئے آپ کو بات اس کے اندر رہے ہیں اور باقی میں آپ از راہ سے یہ ارز کروں گا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر کی عورتوں کو باپڑ بر کریں یہ ہماری ذمہ داری ہے اس طرح ان کے باقی سارے معاملات اور آپ پیار سے کہیں گے سمجھائیں گے تو یہ عورتیں مسلمان اور عورتیں ہیں یہ سیدہ عائشہ کی کنیزیں ہیں یہ سیدہ فاطمہ کی کنیزیں ہیں انشاءاللہ بات مانے گی یہ ہماری اپنی بہنیں بیٹیاں انہوں نے کوئی انکار کرنا ہے شرط یہ ہے کہ ہم کہیں تو صحیح ہم باقی سارا کچھ منواہ لیتے ہیں کھانا میری مرضی کا پکنا چاہیے اتنے بجے میرے کپڑے تیار ہونے چاہیے تو آپ پردے پہ بھی منانا چاہیں تو منع اممہ بھی مان جائے گی بہنیں بھی مان جائیں گی گھرمانیں بھی مان جائیں گے بیٹیاں تو پیار ہی بڑھا کرتی ہیں باپ سے اس لیے یہ ہم نے نراز نہیں ہونا یہ ماری کمزوری ہے ہم یہ بات مناتے ہی نہیں لہذا وہ مانتی بھی نہیں اس لیے اللہ تعالیٰ سمجھ عطا کرے اور اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرمائے محفل آگے چلے گی اگر چلانی آتا ہے نادشاہ کئی تو آگے اللہ اس حاضری کو قبول فرمائے ہمارے ان دوستوں نے جو اتنا خوبصورت اطلازین بندوبس کیا بہترین جزا عطا فرما دین دنیا آخرت کی بھلانیاں عطا فرما رزق میں مال میں جان میں عزت میں عبرو میں برکتیں پیدا فرما اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری غلطیوں سے درگزر فرما علم نافع عمل سالح عطا فرما اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی نے دعا کے لیے کہا ان کی والدہ کو شفاہ عطا فرما تندرستی اور آفیت عطا فرما اللہ تعالیٰ امت کی خیر فرما عالم اسلام کی خیر فرما مالک کریم فلسطین کے مجبور مسلمانوں کی مدد فرما اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاہ دے دے مکروزوں کو کرزوں سے رہا کر دے مالک کریم جتنے آباب آئے ہیں ایک ایک پہ اپنا فضل فرما دے اللہ سب پہ رحمت کر دے دنیا ہو یا آخرت ہو ہماری پردہ پوشی فرما رب اغفر ورحم وانت خیر الرحلین وصل اللہ تعالیٰ عالی حبیبی عالی حبیب